ہائی فرینڈز یہ جو آپ فش دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کا نام ہم کو بتا سکتے ہیں کیا آپ نے اب سے پہلے یہ فش کہیں دیکھی ہے اپنے کسی فرینڈ کے پاس یا مارکیٹ کے اندر دیکھی ہو تو پلیڈز ہمیں کمینڈز میں ضرور بتائیں چلیے اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں اب آپ کو یہ جو فش ہے یہ نہ ہی ڈوف گرامی ہے اور نہ ہی گرامی فیملی سے بلونگ کرتی ہے بلکہ یہ اسی کی طرح ہے لیکن اس سے کافی الگ ہے یہ ایک وائل فش ہے جو کی کافی اچھی گروہ کری ہے ہمارے ٹینک کے اندر اور اس کے کلر ویریشن بھی آپ دے سکتے ہیں یہ بلکل ایسا نہیں لگتا دیکھنے میں کہ یہ وائل فش ہو بلکہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایکوارٹک فش ہے اور یہ بہت ہی آرام سے ہماری فش کے ساتھ رہ رہی ہے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے ہم نے اس میں پلیٹی زیبرا ڈائنوز اور ٹائگر بارب اور کولی لوچ وغیرہ فش ہیں کافی ساری فش ہیں جو چھوٹے سائز کی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ آرام سے رہ رہی ہیں کسی بھی فش کو کسی طرح کا کوئی حام نہیں پہنچاتی ہے اب آپ جاننا چاہیں گے ہم نے یہ فش یہ کہاں سے لیے تو یہ جو آپ کے سامنے سلوکر رہے کی فش دکھائی دے رہی ہے یہ یہی فش ہے ہمیں یہ لائیو مل گئی تھی اپنی لوکل مارکٹ سے تو ہم نے کچھ پیس وہیں سے کلٹ کیے اور انہیں اپنے ٹینک میں ایڈ کیا جب ہم نے انہیں اپنے ٹینک میں ایڈ کیا اس کے ٹو منت کے بعد کی یہ ویڈیو ہے جو آپ کی سکین پر اب چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فش کے اندر اس ٹائم پر کلرز بلکل نہیں ہیں یا ہیں تو بلکل نہ کے برابر ہیں کیونکہ انہیں ابھی جو ہے لائیو ہے ٹو منت ہوئے ہیں اور ساف پانی میں رہنے کی وجہ سے ان کے کلرز کچھ ہمیں دیکھنے لگے ہیں یہ ہماری جو ٹائگر بارب ہے یہ بھی انہی کے ساتھ کی ہے مطلب سائز میں اور یہ کافی فش کے اوپر اٹیک کرتی ہے ان کے فن نپ کرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی اس نے ان کو کوئی ہام نہیں پہنچایا اور یہ اچھی طرح سے آپ اس میں رہ رہی ہیں اور اچھی طرح سے کھاتی پیتی ہیں اور صحیح رہتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کلرز کچھ حد تک بلکل دروف گرامی سے ملتے ہیں ہلکی سی آٹ ہوتی ہے کوئی کسی طرح کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ بلکل استھر ہو جاتی ہیں سوئنگ کرنا بلکل بند کر دیتی ہیں اپنے فن کا مومنٹ بھی بلکل روک دیتی ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس کے اندر یہ بلکل استھر ہو گئی ہیں اور اگر انہیں پھر زیادہ ہی دل لگتا ہے تو یہ اپنا آپ کو کسی جگہ پر ہائٹ کر لیتی ہیں اگر آپ ان کو اپنے ٹینک میں رکھتے ہیں تو آپ ہیڈنگ پھلے ضرور رکھیں چلیے میں ان کو آپ کے کلر دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈروف گرامی ہوتی ہے لیکن یہ پرائز میں بہت ہی کم ہے ایک پالے جی کا جو بسکٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو اس کے ایک پیر مل جائے گا آپ کو بھی حسی آ رہے گی سن کر یہ فش ہمیں 6-7 روپے کا ایک پیر پڑا ہے لیکن ہم نے تھوڑی کیئے اس کے بعد ہی اس کے اندر اتنی اچھے سے کلر آئے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی کیر نہیں کریں گے اور اس کے اندر اچھے کلر آ جائیں گے لیکن یہ فش بہت زیادہ ہارڈی ہے آپ اگر اسے آپ کے وارٹر کنڈیشن اچھی نہ ہو آپ کی فش جلدی ڈیڑھ ہو رہی ہو تو بھی آپ اگر اسے اس وارٹر میں رکھیں گے تو بھی یہ اچھے سے سروائیو کرے گی اور ادر فش کو کسی بھی فش کو ہام نہیں پہنچائے گی اور یہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہے جب ہم لے کر آئے تھے تو ان کے کافی سارے فن جو تھے وہ ڈیسٹوئے تھے لیکن ہمارے پاس آ کر انٹی کنڈیشن کافی اچھی ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ جو ہمارے ہینڈ میں ہے یہ بلکل فرس ڈے کا ویڈیو ہے جب ہم لے کر آئے تھے اس کا سائز دے سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ چھوٹا ہے دو انچ سے بھی چھوٹا سائز ہے اور اس سے کلر دیکھئے آپ بس ایک لائننگ ہے بلیک اور وائٹ لائننگ سی ہے اور کسی بھی تنہ کا کوئی پیٹرن نہیں ہے بوڈی کے اندر بس اور نہ ٹیل کے اوپر کوئی پیٹرن ہے تو یہ